موسیقی 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 ہے دورنگ دس ہار ٹائمس تینکیو سیف صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہے آپ نے بلایا ہے آپ تینکیو سو مچ نینی تینکیو فرکنگ اپنی اپنی جوائن کیا سب سے پہلے مقتال صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سر دوہسار بیس ایک بہت پر بیماتک ایر رہا اور پوری سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں آن این آف آن لائن سیچویشن گئی پر فیزیکل پر گئے اور ایک ٹرانسفورمیشن جو تھی بڑی پرابلماتک رہی جونیر لیور کے سکول پہ it has been very chaotic لیکن سنس آپ کی ڈیلنگ زیادہ تر یونیورسٹیز کے ساتھ میں how has it been with یونیورسٹیز بہت مہربانی جی دیکھیں یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا دو ہزار بیس جوانا یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تعلیمی نظام کے لیے یہ ایک چیلنگ رہا ہے جوانا اب یہ ہے کہ اگر ہم ایڈوکیشن سسٹم کی بات کریں کہ یہ جو ہم ورچول وے میں گئے جوانا تو اس کے لیے ایفرٹس پہلے سے بھی ہو رہی تھیں جب ایک نارمل سکولنگ سسٹم چلتا تھا تو یہی ہم سوچا کرتے تھے کہ اب یونیورسٹیاں جوانا there won't be any more break and mortar جوانا یونیورسٹیز will be like coming you know اس کے لیے already ideas used to exist لیکن کووڈ نے جسے میں اکثر بات کرتا ہوں کیونکہ اس situation کو اور push کیا and it was abrupt جس کے لیے no one was ready کسی کو بھی نہیں تھا کہ اب یہ ہے کہ یہ وائرس جوانا it will become in the form of pandemic آپ کو یاد ہوگا till November 2019 we all were happy even Pakistan میں تو ہم جوانا کیونکہ وائرس بعد میں February میں آیا so we were enjoying a great life لیکن جیسے ہی اس وائرس نے اپنے آپ کو spread کر لیا across the world then the world has changed it's not the same world جو November 2019 میں تھی بلکل اور unfortunate کیونکہ میں وائرالوجسٹ ہوں میں نے وائرس اس کو study کیا ہے یہ وائرس بالکل مختلف ہے ابھی بھی I don't think کہ دنیا میں کوئی بھی scientist یہ forecast کر سکے کہ COVID-19 کی بیماری اگلے تین سال میں ختم ہو جائے گی there is no one vaccine آگئی ہے of course vaccine will be protecting but it won't be like aminie کے 100% جوانا ہم اس بیماری سے جان چھوڑا لیں تو اس کے لیے ہمیں یہ جو جسے ہم یہ نیا ایک way of education start ہوا جس میں of course higher education بھی انوال ہوا بلکہ higher education سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو primary schools ہیں middle schools ہیں high school ان میں some of them have been doing very good but not all ہم اکراسی بورڈر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے کچھ چھوٹے بیٹے بیٹیاں جو آنا they are in far from long areas also تو اب ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اس کے لیے میرے خالب میں کیونکہ ہمارے یہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والے بیٹھے ہیں جو آنا he will be able to tell us in a better way کہ world health organization نے پہلے جو آنا ہم یہ سوچ رہتے ہیں کہ بچوں کو فرائٹن ہی نہ کیا جائے کہ بھئی وائرس ہے اسے جو آنا i mean because we don't want to put it too much pressure اس کے بعد world health organization بھی کمپیل ہوگی کہ انہوں نے ایک بک جو آنا پرنٹ کی جس کو my hero is you آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی بتائیں کہ اب آپ نے سکول میں جانا ہے تو وائرس کا خطرہ لے کے جانا ہے so you have to protect yourself so now we are in a different environment different mode تو ہمیں اب جو آنا اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ آپ نے کیسے بچنا ہے so this will be انٹیگریٹڈ سوسائیٹی اللہ کرے یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے but the way things are moving i mean i mean i pray i'm not correct لیکن وائرالوجی کی سائنس کو دیکھا جائے so it will exist for some time but what you think is کہ اب انٹیگریٹڈ سوسائیٹی رہ گی اور چیزیں اس طرح چلیں گے definitely i agree with that اور یہ اب چیزیں we have to settle down with this this is the new normal بکل ٹھیک آپ نے کہا سیف صاحب تھوڑا سا آپ سے سوال جو basic your motivational speaker آپ نے کافی education کے پر کام بھی کیا ہے and you have been visiting different schools اس پوری pandemic میں بھی اور آپ نے سکول میں جا کے lecture بھی دیا students کے ساتھ interaction بھی ہوئی 2020 کو as a motivational speaker جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص کر کے آپ کی جو motivational speaking ہے وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ students کے ساتھ رہی ہے schools level پہ اور ان کو آپ نے motivation speeches وغیرہ بھی دی lectures وغیرہ دی اس 2020 کو کس طرح دیکھ رہے ہیں as a motivational speaker دیکھیں جی فراز صاحب آپ کی خدمت میں ہی ارز ہے کہ certainly 2020 is different from 2019 اور 2021 ہے this is even ever changing اب بات یہ ہے کہ اب ہم ان چینجنگ ٹائمز کے ساتھ کوپ اپ کر پا رہے ہیں یا نہیں that is the big question that we need to answer if we look at the western economies یا ہم جو western side of the developed world ہے اس کو ہم دیکھیں جس سے ہم بڑی inspiration لیتے ہیں جن کے education systems کو ہم دیکھتے ہیں جن کی social living کو unfollow کرتے ہیں and we want to replicate those models اب فرق یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں as people who were working with such organizations جہاں پہ ہماری dealing تھی بچوں کے ساتھ certainly college level پہ ہمیں ایک سب سے بڑا جو obstacle آیا وہ آیا کہ we were not equipped with technology یعنی in changing times یہ ویسی صاحب بھی اس بات سے ہماری جو ہیں agree کریں گے کہ with changing times we have not cooped up with technology دیکھیں دنیا اب ہے ایک digital world ہے ایک digital دنیا ہے اور اس digital دنیا میں کوویڈ کو لے کے چلنا اتنا مشکل نہیں ہے unfortunately ان ملکوں کے لیے یا اس side of the world کے لیے جہاں ہمارے لیے obstacles بہت زیادہ تھے لیکن gradually and surely وہ کہتے ہیں where there's a will there's a way to it defining ways to incorporate a digital life into the attributes of normal living ہم ہر بندے کے ہاتھ میں آپ فون تو دیکھتے ہیں ہر بندے کے پاس آپ لیپٹوپ دیکھتے ہیں maybe everyone has got an internet connection ساروں کے پاس کیا ہم اس موبائل فون سے کیا ہم اس لیپٹوپ سے وہ سب چیزیں سیخ پا رہے ہیں جو western economies نے فالو کی ہیں یا نہیں this was the biggest obstacle اور اس کو انکانٹر کرنے کے لیے ویر ڈوائزing موڈلز ویر ٹائم ویر دوائزing سرٹن میکنیزم ویر ٹائم کہ ہم سرسلیزم کا جو سرسلیزم کا سرسلیزم کا جو سرسلیزم 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 جو مینسٹریم ایریاز ہیں اس پہ تو ڈیفنیٹلی وہاں پہ 4G 3G اور سرسلیزم کے پاس ہے جو فافلنگ ایریاز جیسے آپ نے کہا وہاں پہ ایشیوز ہے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور جو ارگنیزیشن سکام کر رہی ہیں اس کے لیے بھی لیکن جب آپ ایک 2020 کو دیکھتے بچوں کی موٹیویشن کو لے جو سٹورنٹ ہے اس کو پہلے لیکچے دینے جاتے تھے موٹیوییٹڈ مور یا اب ان کی مرال بریکڈان ہوا ہے کہ نئی اب چیزیں ہوا دیفرنٹ ہیں اب ہم اس پہل نہیں سکتے جی سٹین میں آپ کو چیز بتاؤ ہوں ہماری ریزیلینت نیشن ماشاءاللہ یہ تو ہماری جو ٹریک ریکڈ ہے ہماری جو ہسٹری ہے ہماری بیوری ریزیلینت ان دس پینڈیمک ہم سین فار نے کنڈکت کیا بے شک وہ ڈجیٹل تھے کچھ ایسے تھے جو ہم نے سو پیس کے ساتھ بھی کیے لیکن I found a greater level of passion a greater level of enthusiasm and a greater level of dedication in every student and every person who wanted to benefit from that particular session تو میرا جو ذاتی experience میں تو اپنے جو students ہیں یا جو ملک کی youth ہیں ان کے motivational levels کو زیادہ high دیکھ رہا ہوں بکرز یہ جنیریشن ہے who were born with that age of digital ness آپ بول سکتے ہیں یہ وہ قوم ہے یا یہ جو سیگمنٹ of the nation ہے جو 2000 کے بعد آئے ان کے ہاتھ میں آئی فون یا چھوٹا سا ٹابلٹ تھا جب 6 ساتھ سال گہتے ہیں تو they were incorporated with the idea of living a digital life تو they are enjoying it بہت 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 مطاہر صاحب یہ انہوں نے سیف صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ تو already ڈیجیٹلائیز ہیں وہ بچہ جب وہ شروع ہوتا تو وہ موبائل اور سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے تو switch کنا شاید نہ مشکل نہیں تھا اس نے زیادہ انجوائی کیا switch کو and as a motivational speaker he saying کہ میں جتنے بھی بچوں سے کنڈک رہے ہیں online بھی physical بھی the kids were more motivated yes we are resilient nation ایک وہ بھی reason ہے پیچھے لیکن اس سے زیادہ بڑا ایک اہم پوائنٹ انہوں نے نہیں کہ جی وہ بچہ جو تھا کیونکہ وہ already digitalized تھا اس لئے اس کو problem نہیں ہوئی یہاں پہ چھوٹا سے سوال یہ بنتا ہے اور definitely جو experts انہوں نے اس کو point out بھی کیا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے اسادزہ ہیں majority of them وہ 45 50 کے قریب قریب جب ہم بات کرتے ہیں digitalization کی social میڈیا کی پچھلے دس سال کے اندر چینج آیا جو ایک فاسٹ پیس پہ موف کیا تو دو یو تنک کہ یہ جو چینج تھا وہ ہمارے جو اسادزہ تھے زادہ تھے the ones who are above 40 ان کو یہ چینج کوپ up کرنے میں چینج جانے میں تو زیادہ پرابلم ہوئی کیونکہ انہوں نے پہلے موبائل فون کو یا لیپ ٹاپس کو اس طرح سے کبھی دیکھا نہیں جس طرح سے ایک ینگ لیکچر آر کر رہے اور یا ایک ینگ سٹوڈنٹ ہے وہ بیٹھا کر رہے تو پیپل جو ہمارے اسادزہ ہیں وہ بہت آرام سچ سوچ کر گئے لیکن جو 35 پلس تھے 40 پلس تھے جنہوں نے ڈجیجلائزیشن نہیں ڈاپ کی تھی پہلے ان کو اشوی ان کو پرابلمز آہ اس میں جو ہے نا لرننگ کرو کی بات ہوتی ہے کیونکہ میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے امریکن یونیورسٹی آف راس خیمہ موٹیویشنل سپیکر ہیں جو آنا ہی نوز دا آرٹ کے آرڈینس جو آنا کون مجھے سن رہا ہے ٹھیک نا تو اس کے لیے تیچرز ہیس ٹو بی آرٹیسٹ کہ اس کو پتا ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں کیا میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں آردھے لسننگ آردھے لسنگ آردھے آردھے لیے جو ہم آن لائن ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کے لیے آردھے لیے آردھے لیے آردھے لیے آردھے لیے کہ میں یونیورسٹی آف ملیشیا پاہانگ میں تھوڑا عرصہ پہلے ادھر پڑھا رہا تھا تو ہم نے ایک فیفٹین منٹ کا لیکچر جو آنا ایک ٹیچرز کا جو آنا ریکارڈ کرنا تھا اب اس میں سائیکالوجس بھی بیٹھا ہوا تھا ایک سبجیک سپیچلس بھی بیٹھا ہوا تھا چار بچے بھی ہم نے بٹھائے کہ ایڈو 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 کہ ایڈو کیا آپ اس سے امپریس ہیں یا نہیں ہے فیفٹین منٹ کا لیکچر ایڈو ٹکس آرموست سکس آور کی ہم نے پندرہ منٹ کا لیکچر جو آنا اچھے طریقے سے کہ بائی ناؤ دس ایڈو اب دیکھیں اس میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہیں پڑھایا آن لائن تو اس کے لیے میرے خال میں ایڈو 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 ہونا چلا بھی جائے سو we have to get ready for the digital world you are very right کے بچے جو ہوتی ہیں کیونکہ برین جو ہے نا یہ لن کرتا ہے with the passage of time کیونکہ ہمارے جو فریش نیورانز ہوتے ہیں they are very active they learn quickly بچے کو آپ جو آنا like between 5 and 10 بچے بچے بڑا فلوئنٹ بولے گا and someone above 50 آپ آرلی جو آنا you will be able to learn anything more جو آنا so that is a very well said on that side لیکن ایک جو ہے نا یہ جب ہم سیل فون کی بات کر رہے تھے ماشاء اللہ چائنا میں جب یہ وائرس آیا تو بات کرتے ہیں فیزیکل سوشل ڈسینس جو کہ صحیح لفظ نہیں ہے we should be ڈسینس کہ سوشل ڈسینس سوشل ڈان ڈوان ڈسٹی آوی فرام اینی باڈی آئی دیفنی ڈسٹین ہونا چاہیے تو چائنا کی ایک کمٹی ہے بیڈو تو انہوں نے کہ دیکھا جائے کہ کہ پہ جو آنا وائرس زیادہ کیونکہ یہ شروع میں آت کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیسے پہلتا ہے انہیں دیکھا کہ جہاں پہ سیل فون بائی سیٹلائیٹ دی واچ دیک ون کہ جہاں پہ سیل فون کٹھے ہیں جس بستی میں اوزر جانا یہ وائرس زیادہ پہل رہا ہے سو دی فائند آؤ کہ بھائی اس کے لیے جانا دور رہنا ہے اور یہ فیزی دی سنس اگر اگر تو یہ ٹیکنالوجی مانیپلیٹی جو ٹھیکنالوجی اگر 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 پیپل کن مس ٹھیکنالوجی کا ٹھیکنڈ کرتا ہے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک لینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو سیف سے ہم پوچھیں گے کہ ایس او پیس کو کس طرح فالو ہوتے ہو انہوں نے دیکھا ہے اس پورے سال میں ٹوینٹی ٹوینٹی میں اور جب ہم بات کرتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی تو ادھر کیا کرنا پڑے گا ہمارے سٹوڈنس کو پیرنس کو ڈیفرنٹ کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون ایک اچھے طریقے سے ایک تعلیم نظام ہمارا چلتا رہے دیکھتے رہیں وائس او پاکستان